اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اپنے گھر میں خیریت سے ہوں سو آج صبح صبح ناشتہ ہو رہا ہے جی آلو کی پراتھے کا مجھے آلو کے پراتھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میرے بچوں کا آلو کے پراتھے بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں سو آج میں صبح ہوتھی تو میرا بیٹا کہتے کہ میں نے آلو کے پراتھے کھانے ہیں تو جلدی سے میں نے آلو بوائل کیے اور مکسٹر بنا لیا اور اب ہم انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ میں موسم کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور ایسے موسم میں ہم لوگ باہر بیٹھ کے ہی کھانا کھاتے ہیں ٹیرس پہ یا جھت پہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں ساتھ میں اپنے میل کو اور ساتھ میں اس موسم کو لیکن ابھی بس میں نے بریکفست کیا اور پھر میں اوپر آگئی ہ اور اس خوبصورت موسم میں دیکھیں کتنے خوبصورت کلاورز ہیں اور کتنا خوبصورت موسم ہے پورے پاکستان میں ہی آج ایسا موسم تھا جہاں بھی سنا یہی سنا کہ بارش ہو رہی ہے اچھا پلیزن موسم ہے کلاوری موسم ہے تو اب میں آگئی ہوں کچن میں اپنے لنچ کی پرپریشن کرنے کے لئے لنچ میں بنا رہی ہوں آج چکن ریپس بنا رہی ہوں اور چکن ریپس رہے ہیں وہ بہت ہی ایزی بہت ہی سیمپل جس طرح سے مجھے پسند ہے جس طرح سے میرا ٹیسٹ ہے اس طرح سے میں ان ریپس کو بنا رہی ہوں سو یہ میں نے لیا تھا ہاف کے جی بولنیس ٹکن اس کو میں نے اچھی طرح سے مطلب واش کرنے کے بعد اس کو میں نے چھو چھوٹی کیوبز میں کٹ لیا ہے آلمسٹ ون انچ کے کیوبز میں میں نے ان کو کٹ لیا ہے اور اب سب سے پہلے ہم ان کی میرینیشن ریڈی کریں گے یہ دیکھیں جو ہے بریسٹ پیس بہت ہی طرح سے کٹ چکا ہے اب ہم اس کو بول کے اندر نکال لیں گے اور اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے اور سپائسز میں میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون پسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون زیڑا پاورڈر اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے سرکہ اور اگر آپ ریڈ چلی سوز ٹالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں جتنا سپائس آپ اپنی مرضی کے مطابق میں بہت زیادہ پیسٹی کھاتے ہیں اس کو مینیٹ ہنے دیں 30 منٹس کے لئے میں نے کھاتے آئی لیا میں نے گارلک ٹھائیٹ کی کرسکتے ہیں اور چاہیں تو ابھی پھیر کر سکتی ہیں میں اس کو تھوڑا سا سوتے کروں گی اس کے بعد پھر میں اس کے اندر گارلک پیسٹ ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سو اب میں اس کے اندر تھوڑی سی دہی بھی ایڈ کر رہی ہوں دہی سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا آپ کا مسالہ سے اس کے اندر اچھی طرح سے بن جائے گا میں پہلے دہی ایڈ کر لیتی لیکن میرے پاس تھا نہیں سو اب میرے پاس دہی میرے پاس ہے سو میں نے گا تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر لیتی ہوں تھوڑا سا اور اس کا اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جائے گا تھوڑا دیسی سٹائر میں میں اچھا سا ایک ریپ ریڈی کر رہی ہوں تاکہ ہم لوگ اس کو انجوئی کر سکیں آج میرا بہت ہی ریفرنٹیز لائٹ سی چیز کھانے کا دل کر رہا تھا بہت زیادہ ہیوی بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی کچھ اس نا کے کوکنگ کرنے کا دل کر رہا تھا سو اب چکن پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں آگئی ہوں اس کی ڈو بنانے کے لیے جس کے ہم نے ریپس بنانے ہیں دو کپ میں نے لیا ہے میدہ اس میں میں نے پنچ ایک میں نے لیا ہے سالٹ کی ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر آئل کا اٹھ کی اس کو اچھی طرح سے جساں نورمل یا آٹا گونتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو گوند لیں میں یہ ڈو بنا رہی ہوں پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئینو آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں سبسکرائب نہیں کرتے سو پلیز سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگا کریں پلیز اس کو ضرور شیئر کیا کریں اور اگر آپ میری ویڈیو شوک سے دیکھتے ہیں تو پلیز اس پر کمنٹ بھی کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے سو اتنے میں آپ نے سبسکرائب کر دیا اور میری ڈو بھی ریڈی ہوگی تھے انکہ سو مچ میں آپ کو پہلی کہہ دیتی ہوں کیونکہ آئینو آپ نے میرے سبسکرائب کر دیا ہے سو اب ہم چکن کی طرف آتے ہیں چکن تو میرا ہو چکا ہے ڈن بلکل ریڈی ہو چکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے آپ میں اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے سو بہت جمی بنا تھا اور بہت ہی اچھا جس نہ کم مجھے ٹیسٹش لگتا ہے ویسا ہی سپائسی سا اچھا سا ٹیسٹ بنا تھا سو اب ہم بنا لیتے ہیں ریپس مطلب ٹوٹیلا ہم بنا لیتے ہیں جو ہم نے ابھی ڈو بنائی تھی اس کا ڈو کو بھی آپ 20 مینٹس کے لیے ریسٹ دیرنے تو اچھی بات ہے سو میں جلدی جلدی اتنی جلدی تو نہیں تھا اتنی فاسٹ تو نہیں تھا لیکن ای ویش کتنی فاسٹ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے آپ تو گرمی میں کچن میں نہ کھڑا ہونا پڑے لیکن اب تو موسم بہت چینج ہو گیا ہے اور اس طرح سے پسینہ بھی نہیں آرہا گرمی بھی نہیں لگ ری جس طرح سے ہم لوگوں نے گرمی کے ریس گزارے ہیں اور اللہ کرے اب ایسے ہی آگے موسم اچھا پلیزنٹ رہے گرمی واپس نہ آئے سو یہ دیکھیں توٹیلا سیمپل جس طرح ہم لوگ روٹی بناتے ہیں اس طرح سے آپ توٹیلا بنا لیں بلکل سیم اسی طرح سے جس طرح ہم لوگ بناتے ہیں سو دیکھیں اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اچھے سی توٹیلا میں نے تھری بنائے ہیں کیونکہ ہماری لئے تھری بہت ہیں سو اب میں اچھے سی ان کو سیمپل کر لیتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے آپ ان کو بنانا ہے سب سے پہلے میں نے مایونیز ایڈ کی ہے اس کے بعد میں نے چلی سوس ایڈ کی ہے چلی گارلک سوس ایڈ کی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں جتنی آپ کو اچھے لگتی ہے کم زیادہ آپ اس ساپ سے لگا سکتے ہیں پھر اس کے اندر آپ چکرن ایڈ کر لیں اگر چاہیں تو اس کے اندر ویجٹیبلز جنہیں کہ سیلیڈز جو ہوتی ہیں کیومبر ہو گیا انیان، ٹومیٹوز لیٹس جو بھی آپ کو اچھے لگتا ہے آئیس پرگ جو بھی گھر میں آویلیبل ہے یا جو بھی آپ کو اچھے لگتا ہے آپ ساتھ اس کے لکھ سکتے ہیں کیونکہ گرنچ اگر آپ نے دینا ہے اپنے ریپس کے اندر تو سیلیڈ بہت ہی ہمیں لگتی ہے سو یہ دیکھیں جلدی جلدی فٹا فٹ ہمارے ریسپی ہو گئی ہے ریڈی ریپس کی اور آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی مجھے یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں سینڈویچ ہو گیا یا ریپس ہو گئے سو جب کوئی کرنے کا نا دل کر رہا ہو تو میں یہی چیزیں بنا لیتی ہوں سو اب یہ دیکھیں میں اپنے کرنی ہوں ریپس انجائے اور آئی ہاپ آپ کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویلوک میں چیک کیر اللہ حافظ